موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز موسیقی السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاستی خبرنامہ آئین آئی دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلو اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر بخاری شریف دنیا مسلمان کے لئے خید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را نظر سب سے پہلے سرقیوں پر دباق میں مفت برقی سربراہی اور آوامی فلاحی اسکیمات چلانے والی ٹی آر ایس کے امیدوار کو کامیہ بنانے کی حدیش راو کی اپیل پیاس پینتیس روپے فی کلو ریتو بازر میں دستیاب کروانے وزیر حزیرات اس نینا جنریٹی کا تیخن جگتگیر کٹے میں دھماکہ ایک شخص کی زخمی آوامی خوف و حراس فیاسطی وزیر فینانس ہریش راو نے آج دباق حلق سنبلی کے موزے پوسان پرلی میں انتخابی مہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دباق کے زمنی انتخابات میں جلے ہوئے زری موٹروں باولیوں کے پاس کرنٹ کے میٹرز اور مفت برقی سربراہی کے درمیان مقابلہ ہے اس دلچسپ بات کی زری حدیش راو نے آوام کو یہ سمچانے کی کوشش کی کہ کس طرح کانگریس کے دور اقتدار میں برقی مزدوسی اور برقی اولٹیج میں تار چڑھاؤ کی رچے سے زری بورویل کے موٹرز جل جایا کرتے تھے جس سے کسانوں کو پریشانی ہوا کرتی تھی اور اگر بی جے پی کو موقع دیا جاتا ہے تو بی جے پی مفت برقی کو برقواست کرتے ہوئے کسانوں کی کھیتوں میں میٹر نسب کر دے گی اور اگر آوام ٹی آر ایس کو کامیہ بناتے ہیں برقی کی مفت سربراہی اور قریب آوام کی بہبودی اس کی ماں جاری اوساری رہیں گے اس موقع پر امیدوار سجاتا اور دیگر خائدین موجود تھے لئے متر لئے موجودھے موجودھے م Pont کی کامیہ بھی باقت سے مجھases چاہی زیرین کرار جل سرچ سے موجودھے مفت س تعالی موٹر ہوا کرنچ finally shelters آپ پر امیدوار س جایا کرنٹ موسیقی 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 خائد مخانرہ مجلس اکبر الدین اویسی نے جیسا کہ کل ایک صحافتی کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا مجلس کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ منقض کرتے ہوئے خلقے چندرین گھٹا کے بیمار لوگوں کی مفتد تشقیص کی جائے گی اور دوائیں پھی مفتد دی جائیں گی آج اس پر عمل کرتے ہوئے بابا نگر کی ایک فانکشن ہال میں اکبر الدین اویسی نے ایک مفتد میڈیکل کیمپ کا افتتحہ کیا اور اپنی نگرانی میں عوام کو اس کیمپ سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا اس موقع پر کثیر تعداد نے استفادہ حاصل کیا موسیقی ریاستی وزیر برائے افضائش مویشیان تلسنیس نوازیادوں نے آج حلقے سنبلی کنٹونمنٹ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے لکشمی نگر فلپس ویر ہاؤس کی علاقے میں متاثرین میں حکومت کی جانب سے منظور کردہ دس ہزار امدادی رقم کے چکس تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے عوام سے کہا کہ حکومت عوام کو راحت پہنچانے کی جنگی خطوط پر کام کر رہی ہے موسیقی موسیقی ریاستی وزیر مارکٹنگ ڈرنجن ریڈی نے کہا کہ حیدرباد میں پیاس فی کلو 35 روپے فروخت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج سے ریتو بازاروں میں پیاس کی فروخت کا آغاز ہوگا دونوں شہروں کے گیارہ ریتو بازاروں میں پیاس تستیاب رکھی گئی ہے فی شخص دو کلو پیاس فروخت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شناختی کارڈ دکھا کر یہاں سے پیاس خرید جا سکتا ہے حیدرباد کی جگتگیری گھٹا علاقے میں پر اثر تھماکہ ہوا مخامی افراد کے مطابق یوسف نامی شخص آج اپنے گھر کے پاس ایک آٹو میں سوار ہونے کیلئے جا رہا تھا کہ اچانک تھماکہ ہوا جس کی وجہ سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھماکے کی آواز توڑ تک سنائی دی جس کے ساتھ ہی مخامی افراد خوف زدہ ہو گئے زخمی کو علاج کیلئے ہسپیٹر منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس اس پورے معاملے کی باریک بینی سے چھانبین کی جا رہی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کسانسل کے صدر کودن ریڈی نے آج گانتی بھون میں صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کی متعلق جو تین قانون بنائے ہیں پنجاب میں کانگریس کی قیادت والی ریاستی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے جو کسانوں کی حق میں ہیں اور اسے کسانوں کی مفادات کا تحافظ ہوگا کودن ریڈی نے تلنگانہ حکومت سے اپیل کی کہ وہ بھی ایک خصوصی اسمبلی جلاس طلب کرتے ہوئے مرکز کے خوانین کو رد کریں اور ایک نیا قسان دوست خانون بنائیں اس موقع پر قسان سلق قید انویش ریڈی بھی موجود تھے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد واجد کی ریپورٹ پارلمنٹ میں تین ایکس لائے اگریکل چلتے بارے میں جسے کسانوں کے پسل کو بھاری نقصان ہوتا تو اس لئے کانگریس پارٹی آل انڈیا کانگریس پارٹی یہاں تلنگانہ پردیش میں کانگریس پارٹی اس کو ہم خطئی یہ ایکس کو نیمان دے ہوئے کانگریس پارٹی سونیا گاندھی نے بی جی پی پارٹی کو ایک تجھاؤ دیا کہ یہ اگریکلچر سٹیٹ سبجیکٹ میں آتا یہاں کا فصل یہاں کا دام یہ تمام جو ہے مدے نظر رکھتے ہوئے سارے کہاں جہاں دیش میں جہاں کہاں کئی بھی کانگریس سرکار ہو مثلا پنجاب ہے چھتیز گڑ ہے راجستان ہے وہاں ہمارے کانگریس سرکار نے اس کے بدلے میں ایک نیا ایکٹ لائیا پنجاب میں اس میں بہت ہی جو ہے کلیرلی اسے ایکٹ میں ایم ایس پی ضرور ہم دیں گے کانٹریکٹ اگریکلچر میں کہیں بھی اگر کسان کو نقصان ہوتا ہے تو کانٹریکٹر کو ہم بلکل ان کو سکشہ دیں گے تیسرا یہ جو ایشنشل کمانڈیٹیز ہے ایشنشل کمانڈیٹیز کا بہت ہی بڑا ایمپارٹنٹ ایکٹ ہے وہ اس لیے وہ ایکٹ لائیا گیا کہ کسان جب کبھی بھی اپنا فصل بزار میں بیستا ہے مندی میں بیستا ہے وہ ہورڈنگ نہیں کرنا یہ بیچ کے دلاری اور ٹیڈرز یہ تمام گوڑاںوں میں لگ کے جب کبھی وقت آتا وہ دام بڑا کے بیچنے میں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس لیے اس طرف کسان کو مدینظر رکھتے ہوئے کسان کو نقصان نہیں ہونا اور کنجمر بھی نقصان نہیں ہونا اس لیے وہ ایکٹ لائیا گیا کانگریس پارٹی لیکن دکھتی بات ہے تاجب کی بات ہے موڈی سرکار نے یہ ایکٹ کو نکالنے کے وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا پنجاب میں یہ تینوں ایٹ کو مدینظر رکھتے ہوئے یہ آلٹرنیٹ کسانوں کو بچانے کے لیے کنجمر کو بچانے کے لیے اور یہ جو ٹانٹریکٹ کرنے والے وہ لوگ کے بچانے کے لیے پھینسہ شہر کے سینئر صحافی روزنامہ منصف محمد کلیم الدین خالد جو حال ہی میں ایک موٹر سائیکل کے حادثے میں زخم ہوئے تھے رگنسنبلی جی ویٹھل ریڈی نے صحافی محمد کلیم الدین خالد کی گھر پہنچ کر ان کی مزاج پورسی کرتے ہوئے محمد کلیم الدین خالد کی سہتیابی کیلئے دعا کی رگنسنبلی جی ویٹھل ریڈی کے ہمراہ پھینسہ ٹی آر ایس مینارٹی نائب صدر فاروق احمد صدقی پھینسہ ٹی آر ایس صدر پی کرشنا اے ایم سی پھینسہ سابقہ ڈائریکٹر ٹی رامو ٹی آر ایس کارکنان سید علی حاشمی محمد اقبال محمد خالد مقید سید پاشا و دیگر موجود تھے آج پھینسہ کے آئی بی گیسٹ آز میں رکنس انبلی مدھول جی ویٹھل ریڈی نے دیگر امراض مبتلا متاثرین کو سی ایم ریلیف فنڈ سکیم کے تحت جملہ سات متاثرین میں باویس لاکھ دس ہزار رقم کے چیکس کی تقسیم انجام دی اس موقع پر رکنس انبلی جی ویٹھل ریڈی کی ہمرا پھینسہ ٹی آر ایس مینارٹی نائب صدر فاروق احمد صدقی پھینسہ ٹی آر ایس صدر پی کرشنا اے ایم سی پھینسہ سابقہ ڈیریکٹ ٹی رامو ٹی آر ایس کارکنان سید علی حاشمی محمد اقبال محمد خالد مقید سید پاشا و دیگر شہر ٹی آر ایس ریڈی نے کہا کہ دیہات کو سبز جنگلات میں تبدیل کرنے کی ارادت سے ہر گاؤں میں دیہی نویت کے پارک بنائے گئے ہیں اس موقع پر ایمیلے نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوامی نمائندوں اور عہدداروں کو جنگل کے ہر پودے کی دیکھ پھال کرنے موسیقی ویقار آباد زلے کے دو موگڑے موزے میں بندوخ کی گولیاں چلنے کی آواز سے آوام میں دہشت کا ماحول ہے کچھ لوگوں نے پولیس سے رجوع ہو کر شکایت کی کہ کچھ نامعلوم افراد نے بندوخ چلاتی ہوئے گائے کو خلاک کر دیا جس پر پولیس چائے واردات پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پرگیس نمائندہ سٹی انڈیا نیوز وشنو ریڈی کی ریپورٹ صدر جماعت اسلام میں ہند شاق تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے آج ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کے سلاغ متاثرین کی قدمت میں جماعت اسلام ہند کے علاوہ زیلی تنظیموں اس آئی او کی جانب سے کم اور بیش چار سو تا پانسو کارکن مسلسل قدمت میں لگے ہوئے ہیں مولانا نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جملہ دس ہزار متاثرہ خاندانوں میں چار ہزار روپیوں کا ایک ریلیف پیکج تقسیم کیا جائے گا جس میں غزہ یا جناس کی علاوہ کپڑے اور دیگر ضروری ساز و سامان پر مشتمل ہوگا اس موقع پر جماعت کے دیگر ذمہ داران موجود تھے ہ درمی آنس کار چیل فرمات پر زیلی گروروڈ توفی کوpt عبود ہے توفی چیل فرمڈا کہ ہریس لوگ وہ لوگ جو زمینوں پر خفزے کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دہی کیے وہ لوگ ہیں اس لیے جماعت اسلامی بین چاہتی ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے اور اس کا مستقل حل نکلوایا جائے ورنہ یہ حل ہیدر آباد کے اندر رہی ہوگا ہمارے آنکھوں کے سامنے افزل ساگر تھا کیا ہو گیا افزل ساگر ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈشٹ سٹو بوس کے چینل نمبر 22 اور ہیدر آباد میں اے جی سٹو بوس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کو شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ سادق کو اجازت دیں اور دیکھتے ہی آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پریگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پریگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی